ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنرل فیض حمید کی آج کی تاریخ میں کیا تازہ ترین حیران کن اور ناقابل یقین ویڈیو سامنے آگئی ہے جنرل فیض حمید اسی ویڈیو میں کچھ سوٹیڈ بوٹیڈ کریکٹرز کے ساتھ مل کر کیا کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق اچانک کیا حساس نویت کی خبر آئی ہے پرائم نیسٹر ہاؤس میں طاقتور جنرلز کے حوالے سے گیارہ منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا اور ایک طاقتور شخصیت کی برطرفی کے متعلق اب کیا بریکنگ نیوز آئی ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک حساس خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ خبر پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار میں شائع ہوئی ہے یہ خبر آج کے دن میں پاکستان کے سب سے بڑے اردو اخبار میں بھی شائع ہوئی ہے اور یہی خبر سب سے بڑے نیوز چینل پر نشر بھی ہوئی ہے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور عمران خان صاحب کے متعلق اس خبر کے جو تین حساس تری نقاط ہیں جس میں جنرل باجوا کا جو جواب ہے عمران خان صاحب کے لیے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے پہلے آپ کو ان تین نقاط سے آگاہ کرتے ہیں اور پھر دو زمینی حقائق جی ایچ کیو کے فیصلوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ انصار اباسی صاحب کی یہ جو خبر ہے یہ دا نیوز کے فرنٹ پیج پر اور جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پر چھپی ہے اور اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ کہا گیا کہ حکمران اتحاد جلد الیکشن نہیں چاہتا لیکن عمران خان صاحب نے اب اسٹیبلشمنٹ کو آخری موقع دیتے ہوئے الیکشن کا مطالبہ کیا ہے اس کے بعد اسی خبر کے دوسرے نکتے میں یہ لکھا گیا کہ عمران خان صاحب نے اب اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے جلد انتخابات نہ کروائے تو یعنی جلد انتخابات کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ نے راہ ہموار نہ کی اور اپنا رول پلے نہ کیا اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر خان صاحب لانگ مارچ کر دیں گے لیکن اس کے بعد اسی معاملے پر انصار اباسی صاحب نے اسی خبر میں اسٹیبلشمنٹ کا اور جو جی ایچ کیو کا مبینہ جواب ہے عمران خان صاحب کے متعلق وہ بھی لکھا اور اس خبر کے تیسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ماضی کی غلطیاں نہیں دورانا چاہتی حکومت سے باہر نکالے جانے کے بعد سے عمران خان صاحب متسلسل اسٹیبلشمنٹ سے مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں متسلسل اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں لیکن اسی خبر کا جو چوتھا حصہ تھا یہ بہت ہی حساس تھا اور اس میں تین انتہائی اہم کرداروں کا ذکر بھی تھا اور پھر اسی خبر میں جی ایچ کیو کا عمران خان صاحب کو جو ایک جواب ہے جو کہ اس خبر میں کلیم کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس خبر کے چوتھے نکتے میں یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی کہ پی ڈی ایم کو خاص طور پر مسلم لیگ نون کو اور پی ٹی آئی کو ساتھ بٹھایا جائے اور پری کین کو بٹھا کر مسئلے کا حل نکالا جائے لیکن پی ٹی آئی نے اس معاملے پر ایک بہت سخت موقف اختیار کر لیا اور عمران خان صاحب نے پچیس میں کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور یہ لانگ مارچ پر خان صاحب نے کر بھی دیا اب اسی خبر میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا یہ جو لانگ مارچ تھا اس نے اسٹیبلشمنٹ کو مایوس کر دیا لیکن اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان تازہ ترین مذاکرات کے متعلق ایک نیا انکشاف ہو گیا اور اس خبر کے اس حساس نکتے میں تین کرداروں کا ذکر کیا گیا اس کے بعد اسی خبر میں یہ لکھا گیا کہ عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ اعتراف کیا کہ جی ایچ کیو کے ساتھ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ پسے پردہ ایک مذاکراتی عمل جاری ہے لیکن یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ جمعود کا شکار ہے یہ آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ میان نواز شریف جلد الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں یعنی خان صاحب نے بتایا کہ میان نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اگر الیکشن ہوگا تو ان کو بہت برے طریقے سے شکست ہو جائے گی لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کی پیشگی شرط یہ ہے کہ مذاکرات ہی اس بات پر ہوں کہ الیکشن جلد کروائے جائیں یہ اس خبر میں لکھا گیا لیکن اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کا جواب ہے عمران خان صاحب کے متعلق اس کو بھی اس خبر کا حصہ بنایا گیا اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے یعنی آسان الفاظ میں کہیں تو فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی اس خبر میں کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا مذاک اڑایا تاکہ اسٹیبلشمنٹ پر اور فوجی قیادت پر دباؤ ڈالا جا سکے لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو حکمت عملی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی یہ اس خبر کا حصہ تھا اب اس کے بعد تین کریکٹرز کا تین کرداروں کا ذکر کیا گیا جی ایچ کیو کے حوالے سے طاقتور حلقوں کے حوالے سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور اس خبر میں کہا گیا کہ صدر عارف علوی نے یہ کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے جو تعلقات ہیں یہ بہال ہو جائیں پہلے جس طرح سے عمران خان صاحب اور فوجی قیادت کے تعلقات تھے یہ تعلقات اسی طرح معمول پر آ جائیں اور اس میں اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ آرمی چیف چنرل کمر جاوید باجوا کی ایوانِ صدر میں عمران خان صاحب سے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس ملاقات میں صدر عارف علوی بھی موجود تھے یعنی دو الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں ایک ون آن ون ملاقات اور ایک ملاقات ایسی جس میں صدر عارف علوی بھی شریک تھے اب انسار عباسی صاحب نے اس خبر میں یہ الفاغ لکھے کہ صدر عارف علوی نے اپنی جانب سے کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے کچھ تعلقات بہال ہو جائیں اور اس کے بعد دو کردار ایسے ہیں جو کہ جی ایچ کیو سے عمران خان صاحب کے تعلقات بہال کروانے کے لیے ایکٹیو ہوئے ان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ان میں سے ایک جو کردار ہیں وہ پرویز خٹک ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس سے پہلے وزیر دفاع رہے اور وزیر دفاع کی حیثیت سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ قریب بھی سمجھے جاتے تھے اس کے بعد یہ لکھا گیا کہ فیصل وہودا ان کے متعلق بھی ایک عام تاثر ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے دنوں میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے تو کہا یہ گیا کہ پرویز خٹک اور فیصل وہودا نے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ماضی کے تعلقات ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کی لیکن ایسا ایک خاص وجہ پر نہیں ہو سکا اور یہاں پر پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو جواب ہے عمران خان صاحب کے لیے جس کے متعلق ایک دعویٰ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جواب دیا ہے وہ لکھا گیا اب وجہ یہ بتائی گئی اس خبر میں کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کی توہین کے معاملے میں تمام حدیں پار کر لی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اس خبر کا حصہ ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سینیٹر آزم سواتی کی جو حالیہ ٹویٹس تھیں اس کے بعد یعنی آزم سواتی کی جو ٹویٹس جس میں انہوں نے یہ امپریشن دیا تھا کہ شریف فیملی کو جو حالیہ ریلیف ملے اس کے پیچھے ممکنہ طور پر اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے اس کا حوالہ دیا گیا اس خبر میں اور یہ کہا گیا کہ آزم سواتی کی یہ جو ٹویٹس تھیں اس کے بعد عمران خان صاحب کی جانب سے آزم سواتی کے خیالات کی جو تائید کی گئی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے توہین آمیز تھی اور اسی رویے کی وجہ سے اب عمران خان صاحب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد کھو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا حساس کلیم کیا گیا بڑا حساس دعویٰ کیا گیا اس خبر میں اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ جو مستقبل کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی عمران خان صاحب اب ایک ناقابل پیشگوئی شخص بن چکے ہیں انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق یہ نہیں اب جو لوگ مانی رکھتے ہیں جو نئے آرمی چیف بنیں گے جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اس کے لیے عمران خان صاحب ایک ناقابل پیشگوئی شخص بن چکے ہیں کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان نے ان لوگوں کی تذہیر کی جنہوں نے عمران خان صاحب کو دو ہزار اٹھارہ میں اقتدار میں لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس کے بعد اسی خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ اب ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر غیر سیاسی رہنا چاہتی ہے تاکہ مستقبل کی اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبداریت غیر جانبداریت کا ماحول دے کر آگے بڑھا جا سکے اور یہی ادارے اور ملک کے مفاد میں ہے یہ پوری سٹوری انصار عباسی صاحب کی ہے لیکن اس کے بعد اب دعویٰ تو یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی سیاسی حکمت عملی کامیاب نہیں رہی لیکن زمنی الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی تھی یہ سو فیصد کامیاب رہی عمران خان صاحب اس وقت ملک کے سب سے مقبور لیڈر ہیں جس وقت بھی الیکشن ہوا تو تین چوتھائی اکثریت عمران خان صاحب حاصل کر لیں گے اس لیے آنے والی اسٹیبلشمنٹ ہو یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہو یہ اسٹیبلشمنٹ اتنے پاپورلر لیڈر کو سائیڈ لائن نہیں کر سکتی اس نظام سے مائنس نہیں کر سکتی کیونکہ اگر اتنے پاپورلر لیڈر کو نظام سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو وفاق کی جو جڑے ہیں وہ ہل کر رہ جائیں گی لیکن یہاں پر جنرل فیض حمید کی آج کے دن میں ایک حیران کن اور تازہ ترین ویڈیو سامنے آگئی ہے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والی اور سب سے زیادہ شیئر کی جانے والی یہ ویڈیو ہے اور یہ کوئی پرانی ویڈیو نہیں ہے بلکہ آج کی ایک تازہ ترین ویڈیو ہے اور اس ویڈیو نے بہت سے لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے اب جنرل فیض حمید کی یہ جو ویڈیو ہے یہ دو دن پہلے آنے والی ویڈیو سے مکمل طور پر مختلف ہے دو دن پہلے جنرل فیض حمید کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک فوجی افسر جنرل فیض حمید سے بہت تلق لیجے میں بات کر رہے ہیں جنرل فیض حمید کو ڈانٹ رہے ہیں اور جنرل فیض حمید کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو اسائنمنٹس ہیں اور جو ڈیوٹی ہے یہ اچھے طریقے سے نہیں کی اب وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی لیکن اس کے متعلق پتہ یہ چلا کہ اصل میں جنرل فیض حمید اور ان کے جو دیگر ساتھی فوجی افسران ہیں وہ کاکول اکیڈمی میں اپنی تربیت کے دنوں کی یاد تازہ کر رہے تھے اس پر ایکٹ کر رہے تھے اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فن کے لیے ایک ویڈیو بنائی گئی تھی کالج اور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کی طرح لیکن اب جنرل فیض حمید کی آج کے دن میں ایک تازہ ترین ویڈیو سامنے آئی ہے اور ایک ناقابل یقین ویڈیو سامنے آئی ہے اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں اس ویڈیو کے متعلق آج کے دن میں ٹویٹس کیے گئے ہیں اور اسی ویڈیو کے متعلق ٹویٹر پر اب ایک باقاعدہ ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی غیر معمولی ویڈیو ہے اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں جنرل فیض حمید کو سوٹڈ بوٹڈ دیکھا جا سکتا ہے ان کے ساتھ کئی اور سوٹڈ بوٹڈ کردار بھی موجود ہیں اور اس ویڈیو کا تعلق اصل میں چار پاکستان کے جو طاقتور ترین جنرلز ہیں ان سے بھی ہے کیونکہ یہ ویڈیو ایک ایسے وقت میں آئی جب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب وہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے اب اس پوری سچویشن میں جو سینیورٹی لسٹ ہے اس میں جنرل فیض حمید کا نام پانچویں نمبر پر تو موجود ہے لیکن نون لیگ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید کو کسی صورت آرمی چیف نہیں بنائیں گے لیکن اسی پوری سچویشن میں آج کے دن میں جنرل فیض حمید کی یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے اب یہ ویڈیو جو کہ اس وقت وائرل ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید بہت خوش و خورم نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ دس پندرہ سوٹڈ بوٹڈ کردار بھی ہیں یہ بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور اسی ویڈیو میں جنرل فیض حمید کو اور ان تمام کرداروں کو شادی کے گانوں پر رکس کرتے دیکھا جا سکتا ہے جھومتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ جنرل فیض حمید جن کے متعلق یہ اب خبر کنفرم کی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف نہیں بنایا جائے گا تو وہ کسی بھی حوالے سے ڈپریس ہوں یا ان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار یہ ویڈیو وائرل ہے جس میں جنرل فیض حمید اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کسی شادی کی تقریب میں یا کسی اور تقریب میں ڈانس کر رہے ہیں لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک انتہائی اہم نویت کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں جنرل باجوا کے متعلق دو حیران کن واقعات سنا دیئے لیکن میڈیا نے جیسے عمران خان صاحب نے جنرل باجوا کے متعلق یہ واقعات سنائے میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو اکتر سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں خان صاحب نے کیا واقعہ سنایا اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا اس میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اور پھر یہ کہا کہ کرپٹ اشرافیہ نے محض اپنے مفادات کے لیے دستور اور قانون کی پامالی کا کلچر پر بان چڑھایا یعنی شریف خاندان نے اور اسی طرح زرداری خاندان نے لیکن اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خان صاحب نے بہت حساس نویت کا نکتہ بیان کر دیا اور خان صاحب نے کہا کہ اس وقت میڈیا پر اعلانیاں اور غیر اعلانیاں بندشوں کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی اس وقت جو سیاسی کارکن ہیں اور جو صحافی ہیں ان پر دہشتگردی کے پرچے دیے جارے ہیں اور چینلز کی بندش تک ہر طرح سے حربہ آزمایا جارہا ہے کہ لوگوں کی آوازوں کو دبایا جائے لیکن اس کے بعد خان صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک حیران کن واقعہ سنایا لیکن جیسے ہی خان صاحب نے جنرل باجوا کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ انکشاف کرنا شروع کیا میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ جو اکیس سیکنڈ کا کلپ ہے اس کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا اب یہ جو اکیس سیکنڈ کا کلپ ہے اس میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے فوجی قیادت کو مخاطب کیا اور خان صاحب نے کہا کہ صرف تین سے چار دن باقی ہیں آپ کے پاس اگر آپ ملک کو انتشار سے اور اس امپورٹڈ حکومت کی نہلی کی وجہ سے جو تباہی آ رہی ہے اگر اس انتشار سے اور اس تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو لانگ مارچ سے پہلے الیکشن کی راہ ہمبار کر دیں ورنہ لانگ مارچ کی صورت میں کسی بھی ادارے کے کنٹرول میں اسلامباد کی جو صورتحال ہے وہ کسی ادارے کے کنٹرول میں نہیں رہے گی لیکن یہاں پر ایک طاقتور شخصیت کی برطرفی کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے ایک انتہائی اہم نویت کی خبر آئی ہے کیونکہ یہ جو طاقتور شخصیت ہے اس کی ایک خفیہ ملاقات پکڑی گئی یہ شخصیت اچانک کس جگہ پر پہنچی یعنی کس شہر میں پہنچی اور کس شہر کی کس امارت میں اس طاقتور شخصیت کی ایک بہت ہی اہم نویت کی شخصیت سے ملاقات ہوئی اس کے متعلق جو حساس ترین معلومات ہیں وہ پہلی مرتبہ سامنے آگئی اس وجہ سے اب اس شخصیت کے اس پیفے کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور خان صاحب نے اب پہلی مرتبہ ایک بہت حساس نویت کا انکشاف کیا ہے کہ ایک حساس نویت کی امارت میں کس قسم کی ایکٹیوٹی ہوتی رہی اب خان صاحب نے اس طاقتور شخصیت کے متعلق جس کا تعلق پاکستان کے ایک انتہائی طاقتور ادارے سے ہے اس کے متعلق یہ بتایا کہ میرے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ یہ شخصیت ایک ملاقات کے لیے پہنچی وہاں پر کچھ سیاسی لوگ موجود تھے ان سیاسی لوگوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اور پھر اس شخصیت نے ان کو یقین دلایا کہ جو اگلے عام انتخابات ہوں گے ان میں پورے طریقے سے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یعنی ایک ادارے کے طور پر آپ کو سپورٹ کریں گے اور خان صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ یہ چھپ چھپ کر مل رہے ہیں شریف خاندان کے لوگوں سے اور انہوں نے شریف خاندان کو یقین دہانی کروا دیا ہے کہ ہم آپ کو اگلے عام انتخابات میں پورے طریقے سے سپورٹ کریں گے اس وجہ سے اب ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف پی ٹی آئی نے باقاعدہ ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہم اب چیف الیکشن کو برطرف کروا کے ہی چھوڑیں گے لیکن یہاں پر ایک بڑی بریکنگ نیوز اس حکومت کے خاتمے کے حوالے سے بھی آئی ہے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچانک آنے والی بڑی خبر ہے جو اب سے دس منٹ پہلے آئی ہے اس کا تعلق براہ راست جی ایچ کیو سے اور جو آپ کے اس وقت پانچ طاقت پر ترین جنرلز ہیں یعنی سینئورٹی لسٹ میں اس خبر کا تعلق ان جنرلز کے ساتھ بھی ہے کیونکہ اب ایک جو میسنجر ایک بہت اہم نویت کا پیغام لے کر بنی گالا پہنچا تھا اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ جو پیغام رسان تھا یہ جی ایچ کیو کا ایک انتہائی خاص قسم کا میسنجر تھا اور خان صاحب کو ایک آخری میسج پہنچایا گیا لانگ مارس سے پہلے یعنی خان صاحب کے ٹیبل پر اب ایک اور آپشن رکھا گیا کیونکہ اب انٹیلیجنس ریپورٹ یہ ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلامباد آئیں گے کہ کسی بھی صورت رانہ سناؤل لینڈ کمپنی اس لانگ مارچ کو کنٹرول نہیں کر پائے گی اور ریڈ زون میں بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی اب اسی پوری سیچویشن میں تحریک انصاف نے اعلان یہ کیا ہے اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت یکن نومبر کا سورج نہیں دیکھے گی ہمارا جو لانگ مارچ ہے وہ اکٹوبر کے اگلے ہفتے میں شروع ہو جائے گا اور یکن نومبر سے پہلے اس حکومت کا تختہ الٹا دیا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ